بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انیشل پرائیس بیفور ڈسکاؤنٹ انیشل پرائیس کیا ہوتی ہے یہاں پر تو ایکسل کے اندر ہم نے جو لاسٹ کلاس کے اندر پرسنٹیج کو کیلکولیٹ کرنا سکھا تھا کہ آپ دو طریقے سے پرسنٹ نکال سکتے ہیں اور ان دونوں پرسنٹیج میں کیا ڈیفرینس ہے تو اگر آپ نے ہماری لاسٹ ویڈیو نہیں دیکھی تو لاسٹ ویڈیو کو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کا جو پرسنٹ کا جو کانسپٹ ہے وہ کلر ہو اب یہاں جو ہم انیشل پرائیس کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہم ایک پرسنٹ کا ہی کانسپٹ use کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری انیشل پرائیس ہوتی کیا چیز ہے انیشل پرائیس کیا چیز ہوتی ہے کہ اب جیسے میں یہاں پر پہلے آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں کہ اگر میرے پاس ایک پروڈکٹ ہے تو پروڈکٹ میرے پاس کچھ بھی ہو سکتی ہے اب اگر میں یہاں ہائیڈنگ ڈالتا ہوں فور ایک پروڈکٹ ہے اور پروڈکٹ کا نام میں نے ڈال دیا اب اس کے بعد ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ کی جو پرائیس ہے وہ کتنی ہے اگر ہم یہاں ایڈ کرتے ہیں کہ پروڈکٹ کی پرائیس جو ہے وہ یہاں پر ہم نے ایڈ کر دیا فور ایکزیمپل ہم نے ادھر ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کتنا ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے تو ڈسکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ ہم یہاں پر ایڈ کر لیتے ہیں اب ڈسکاؤنٹ جیسے میں نے دیا دیا 8% تو یہ میرا ڈسکاؤنٹ ہے اب ہم دیکھیں گے آفٹر ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ ہماری پرائیس کتنی بنتی ہے تو آفٹر ڈسکاؤنٹ تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا سائز ہم بڑھا کر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ اینیشل ڈیٹا میں نے اس لی بنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں ہے کہ ہم اینیشل پرائیس کے اوپر اور کیا کرنے جا رہے ہیں اب پہلے یہ چیز آپ دیکھیں کہ ایک پرڈکٹ ہے جس کی پرائیس ہے 6,000 اور آپ کو یہاں پر ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے 8% تو اب آپ دیکھیں کہ آفٹر ڈسکاؤنٹ یعنی کہ آفٹر پرسنٹ جو آپ کو مل رہا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی پرڈکٹ کی پرائیس کتنی بنتی ہے تو وہ تو سمپل ہے آپ کیسے نکال سکتے ہیں آپ ایکوال لگا لیجئے گا آپ کی جو پرائیس ہوگی اس کو آپ ملٹیپلائے کروانے ڈسکاؤنٹ سے اور اس کے بعد آپ کر دیں اس کو انٹر تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی پرائیس آ چکی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی پرڈکٹ میں 8% جو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے وہ کتنا مل رہا ہے 4,480 یعنی اتنا آپ کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے تو اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں فائنل آپ کی جو پرائیس کتنی بنتی ہے تو آپ ایکوال لگا کے آپ کی جو پرائیس ہوگی یہ مائنس ہو جائے گی آفٹر ڈسکاؤنٹ والے یعنی ویلیو سے تو یہ آپ کی جو ہے وہ اماؤنٹ بن گئے یعنی کہ آپ کی پرڈکٹ 6,000 کی تھی تو آپ کو 8% کا ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے اور وہ 8% کتنا بن رہا ہے 400C بن رہا ہے تو جب ہم 6,000 میں سے 480C مائنس کریں گے تو آپ کا جو اماؤنٹ ہے وہ کتنا بن جائے گا 5520 یعنی کہ یہ آپ کو 8% ڈسکاؤنٹ کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہ پرائیس جو ہے وہ آپ کو پی کرنی پڑی گی اب یہ تو سمجھ میں آگیا آپ کو لیکن اگر ایک کنڈیشن آپ کے پاس ایسی آ جائے فار ایزمپل اگر ہم نیچے آیا تھے اور یہاں بات کرتے ہیں اب یہاں آپ کے پاس کچھ ایسی ایک کنڈیشن بن جائے اور اس طریقے کے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایک پروڈکٹ ہو جس کی پرائیس ہو 8,000 اور اس کے بعد ہم یہاں پر ایڈ کرتے ہیں 12% اب یہاں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب یہاں ہم دیکھیں اس طریقے سے کلپیٹ کرتے ہیں کہ جیسے آپ کو ایک پرائیس دی گئی ہے جو آپ کی پروڈکٹ کی ہے وہ 8,000 ہے لیکن یہ 8,000 میں آپ کا جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ 12% ایڈ ہو چکا ہے یعنی کہ اب یہ اس والی کنڈیشن کے بات نہیں کر رہا میں اب آپ کو میں وہ بتا رہا ہوں جو انیشلی پرائیس ہم نکالیں گے اگر ایک پروڈکٹ ہے جس کی پرائیس 8,000 ہے یعنی کہ اس کی اس پہ 12% آپ کا اپلائے ہو چکا ہے یعنی کہ پرسنٹ ہونے کے بعد آپ کی پرائیس بن رہی ہے 8,000 لیکن اب اس کی انیشلی پرائیس کیا تھی وہ مجھے نہیں معلوم کہ اگر آپ ایک دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی ایک پروڈکٹ پرچیس کر لی ہے جوس, ملک, وارٹر, چوکلیٹ, بسکٹ جو بھی ہوگا آپ نے دیکھا کہ اس کی پرائیس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو 12% ڈسکاؤنٹ مل گیا ہے اور 12% ڈسکاؤنٹ کے بعد جو آپ کی پرائیس بنتی ہے وہ بنتی ہے 8,000 لیکن اگر 12% ڈسکاؤنٹ نہیں لگتا تو یہ 8,000 کے بعد اس کی جو اوریجنل پرائیس تھی وہ کتنی بن رہی تھی تو وہ ہم کیسے کلکولیٹ کریں گے تو وہ ہم نکالتے ہیں یہاں پر تو بہت سمپل ہے طریقہ آپ نے کرنا کہ آپ نے equal لگانا ہے equal لگانے کے بعد آپ سب سے پہلے select کریں گے جو آپ کی پرائیس ہوگی ڈسکاؤنٹ والی یعنی کہ یہ آپ نے select کر لیا اس کے بعد آپ یہاں پر جو ہے وہ divide کریں گے اور bracket آپ نے open کرنا ہے اور 1 آپ نے press کرنا ہے اور minus کروا دیں گے کتنے آپ اپنے percentage سے اور bracket آپ نے close کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی calculation میں ہمیں یہ معلوم ہو جائے تھا کہ آپ کی جو original price تھی یعنی initial وہ کیا تھی discount سے پہلے والی سمپل condition ہے بہت سمپل formula ہے جو میں نے apply کر دیا ہے enter کریں تو دیکھیں یہاں آپ کے پاس amount آ چکی ہے اگر ہم چاہے تو اس کا decimal point کم کرنا چاہے کم کر سکتے ہیں آپ اس طریقے سے round of figure کرنا round of figure کر سکتے ہیں اب دیکھیں 12% discount ملنے کے بعد آپ کی price 8000 ہو گئے تھی لیکن اس سے پہلے کی price کتنی تھی اگر ہم 12% ہٹا دیتے ہیں تو آپ کی price بنتی ہے 9000 یہاں پر آپ کی 91 یعنی کہ 9,091 یہ آپ کی بنتی ہے اگر میں یہاں پر change کرتا ہوں اپنا percent 10% تو اب دیکھیں 10% کم ہو گیا اب آپ دیکھیں after discount آپ کی 10% وہ 8000 بن رہی تھی لیکن جب 10% اس میں ہم نے add ہٹا دیتے ہیں تو آپ کی original price وہ کتنی آ رہی 8,889 یعنی کہ یہ پہلے آپ کی initial price تھی اس کے اوپر 10% discount لگا تو آپ کا جو amount وہ کتنا بن گئے یہاں پر 8000 بن چکے تو دیکھیں اس طریقے سے آپ initial price نکال سکتے ہیں یہ بہت problems آ رہی تھی excel users کے ساتھ جنہوں نے مجھے different social media کے اوپر message کیا تھا کہ اس طریقے کا ہم اگر percent نکالنا چاہے کہ اگر ہم نکالیں کہ after discount ہماری value آتی ہے اس سے پہلے اگر ہم original price کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس concept سے دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو آج ہی class میں بتایا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ class ضرور سمجھ میں آگئی ہوگی تو ویڈیو اچھے لگی like کیجئے friends میں share کیجئے اور ہمارے